بھائیے حضرات میں یہ چاہتا ہوں جب مجھے یہاں پہ آنے کو لوگوں کو پتا چلا تو میرے دوستوں نے کہا تھا کہ دو تین بند ایک مسدس نے کبھی میں یہاں شاہد پڑھ گیا تھا پھول اس کے دو تین بند کہا تھا پڑھ دینا میں وہ حاضر کر رہا ہوں اس کے بعد میں شاعر آپ کی خدمت میں ہے اس لیے کہ ایک مسدس کے شاعر کو آواز دینا ہے جن کے مسدس پوری دنیا میں مشہور ہوئے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک ماسروم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے تینہ اے دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے کرب مبارک پور کی سرزمین کا پڑھ رہا ہوں بھئیہ تھوڑا سا آپ حضرت قریب آجائیں تھوڑا سا آپ حضرت بھی قریب آجائیں فاصلہ اچھی بات نہیں ہے بنا فاصل کے ماننے والے ہیں توڑا سا آپ حضرت قریب آجائیں کہ میں ہوں وہ پھول کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی سنیے جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی سنیے ایک ماسروم کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبا پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ او دل میں بھی شپیر کا غم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے اگر ایک غلط بات ہو تو آپ کا ہاتھ میرا گرے بان کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو کاؤسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوں وہ پھول جو آباس کے پارچام میں میں ہوں وہ پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو کاؤسر کبھی زمزم میں رہا میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنہ میں رہا میں ہوں وہ پھول جو آباس کے پرچام بیت حاضر کر رہا میں ہوا پھول جو آپ پاس کے پرچم میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدہ ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے کچھ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے خالی سن رہے ہیں کچھ لوگ خالی ہاتھ اٹھا رہے ہیں بول نہیں رہے ہیں غدیر کا جشن ہے غدیر میں میں نے ایک مرتبہ سوچا کہ جب پڑھ رہا تھا تیسری کلاس میں تو اس میں لکھا ہوا تھا گاندھی جی کے تین بندر ایک ایسے کیے ہوئے ایک ایسے کیے ہوئے ایک ایسے کیے ہوئے ہم نے گاندھی جی سے پوچھا عالم اعرواح میں کہ گاندھی جی یہ تین بندر لائے کہاں سے چار بھی لاسکتے تھے پانچ لاسکتے تھے چھے لاسکتے تھے ساتھ لاسکتے تھے کاندھی نے کہا یہ بیسے وہیں سے لایا ہوں ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ بولو ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ سنو ایک کہہ رہا تھا کچھ نہ دیکھو یہ وہیں کے لوگ ہیں اب سب کو بولنا پڑے گا اور سب کو سننا پڑے گا غدیر کا جشن ہے کہ سب بندوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بدا ایک بند قربان کر رہا ہوں خون سرور کی بداولت ہے یہ میری رنگت سرخی خاک شفاظ ہیں مجھے ببشینی کہت میری تخلیق ہوئی عجر رسالت کے لیے میں چھنا جاتا ہوں یہ ظہار عقیدت کے لیے پھول کر اب اس سے بڑا مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں ہوں لوگ دابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے جس طریقے چاہیں سن لیں مگر یہ واقعہ سب کے ساتھ ہوا ہوگا سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ میں ہوں اپنے دابوتا صاحب اب ایسے تو نعرہ حیدری لگا دیجئے امام زنا زمداری آپ کی ہے لوگ دابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے سب کے ساتھ یہ کام سب سے ساتھ ہوا ہوگا لوگ دابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں حقی نے یادہ ہوا اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج غازی کے عالم میری میراج غازی کے عالم تک جانا میری میراج غازی کے عالم تک جانا اے نلی یاوے 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 یاپاس 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 یہ سمجھے ہیں غدیر کا جیس ہے یاپاس یاپاس والمدار الانم دار یاپاس یاپاس ایک بند وراغی سب ملکے سب ملکے ملکے سب ملکے سب ملکے سویک 참م وقتی قلت کو دیکھتے ہو آخری بن پڑھ رہا ہوں مگر اپنی نظامت کے قصویں کئی لاکھ گنی بڑی بیٹ پڑھنے جا رہا ہوں نجف ایشرف میں میں نے اس کی داد علماء اکرام سے لے لی ہے آخری بن پڑھ رہا ہوں اور اب جس طریقے چاہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ مولا پاس کا چاہینے والا کم ا attraction نہیں رہے سکتا عیل �ہ پر اپنی نظامت کے قسق کئی لاکھ دونی بڑی بیت پڑھنے چاہ رہا ہوں کہ لوگ تعبوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان سے لاتے ہیں مجھے لوگ تعبوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کی شان اپنے بچوں کو تبرق میں کھلاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا غازی کے عالم پہ پھول آیا تو کیا کہہ رہا ہے بس ہاتھ ہے یہی سے فضیلت کہ میری میراج ہے غازی کے عالم تک جانا میں ہوں سورج کا دلالہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب کہ مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے اگر بیدار ہیں تو بیت پڑھ دونے تو شاعر بلا دوں اگر بیدار ہیں تو بیت پڑھوں مولا ابباس کے چاہنے والے بیتار ہیں تو بیت پڑھوں کہ لوگ تابوت کی چہتر میں سجاتے ہیں مجھے تازیہ خانوں میں کشان دلاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تفرق میں کھلاتے ہیں مجھے میں کچھ اگر جاؤ تو پرکوں سے اٹھاتے ہیں میری میراج ہے میری غاضی کے علم تک جانا میری میراج ہے غاضی کے علم تک جانا میری میراج ہے غاضی میں ہوں صورت کا دولانا تو ہواوں کا حبیر کہا میرا ہنی رونا تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیر مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب نامِ عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا نامِ عباس کی تسبیح ہی پڑھا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا کرتا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا کرتا ہوں آئی حضرت ایک ایسی شخصیت جو ایک ابھی زینبو سجاد کا ذکر ہوا اور جب کربلا والوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فورا ہی مختار علیہ السلام آ جاتے ہیں میں ایک دن ان کا پڑھتا ہوں اس سے پہلے جنب مختار پوچھتے ہیں کہ کس نے سنجیر پنہائی تھی بتاؤ مولا بیڑیوں کے ہیں کہاں زخم دکھاؤ مولا حوصلہ میرا دعا دے کے بعد بڑھاؤ مولا شمر ہے قاتل شپیر نہ ہو جائے فرار سرحدیں گھیر لو لے لے کے برہ نہ تلوار آپ کے مبارکور کا شیر ہے یہ سنجھے سنیں کہ شمر ہے قاتل شپیر نہ ہو جائے فرار سرحدیں گھیر لو لے لے کے برہ نہ تلوار انتقام اب مجھے لینا ہے رہو سمتیار سولاور تیخ سے کرنا ہے لائنگو فنار دستو پا کار دو دستو پا کار دو حرکت بھی نہ کرنے پائے شمر مر جائے کہیں دفن نہ ہونے